اور یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کارکسان مسلمی سیاسی تنہائی کا شکار ہے یہ اپنے اصولوں کی وجہ سے ہے کیونکہ آج کا دور جو ہے نگتا ہے کہ یہ اصولوں کی سیاست کا دور ہے اور میاں صاحب نے اسے اصولوں کی سیاست کی حالانکہ وہ اگر ذرا سی بھی اصولی کرتے تو نہ صرف یہ کہ سیاسی تنہائی کا شکار نہیں ہو سکتے تھے بلکہ وہ حکومت بھی ان کے قدموں ملا کے ڈالتی جاتی بارل اللہ تعالیٰ یعنی ان کو سلامت رکھے ان کو سیت عطاق اور میں آپ سب کو آج ان کے یوم اولادت کے حوالے سے مبارک پاس پیش کرتا یہ قائدت کے حوالے سے میں نے ایک مختصر سی تیاری کی وہ میں پیش کرتا ہوں آج سے اچھ عرصہ قبل انڈیا جانے کا ایک تفاق دیا تو وہاں ایک سیندرما میں فلم گاندھی لگی ہوئی تھی مجھے یہ فلم دینے کا اشتہاق تھا جنانچہ میں نے پوری توجہ سے یہ فلم دیکھی اور جب میں گاندھی جی پر مبنی فلم دیکھ کر سیندرما سے باہر آیا تو میں قائدی آزم کی عظمت کا پہلے سے زیادہ قائد ہو چکا تھا فلم میں گاندھی جی لگوٹی میں اور قائدی آزم 3B سوٹ میں بلگوس نظر آئے عوام کے لیے کشش تو گاندھی جی کے کیٹ اپ میں تھی قائدی آزم ٹرین کے فرس کلاس میں سفر کر رہے تھے گاندھی جی تھرڑ کلاس کے ڈبے سے برامن ہوتے دکھائے گئے عوام کے دلوں میں گھر کر لینے والی عذاب تو گاندھی جی کی تھی گاندھی جی کو ہندی میں گفتگو کرتے دکھایا گیا جبکہ قائدی آزم انگریزی میں پاس چیز کرتے تھے عوام کو تو گاندھی جی کی عذاب پھائی جانی چاہیے تھی لیکن ایسے نہیں ہوا دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہندوستان بھر کے مسلمان قائدی آزم کے پرچم ترے کما ہوتے چلے گئے نیشنلسٹ علماء انہیں روکتے ہی رہے قائدی آزم کو کافر یعظم کہتے رہے ان کے طرزِ تمدن پر پھپتیاں کستے رہے لیکن مسلمان سادہ لوگ ضرور ہے لیکن کتنا بھی نہیں کہ اپنا پورا بھلا نہ سنجھ سکے ایک جلسے میں اگدیاتی مسلمان قائدی آزم کے جلسے میں ان کی تقریر کے دوران وفورِ جذبات میں رو رہا تھا کسی نے پوچھا میاں تقریر اندریزی میں ہو رہی ہے تمہیں کیا سمجھا رہی ہو؟ بولا صرف یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے چنانچہ میں جب فلم میں کاندھی جی کے ڈرامائی کردار کے مقابلے میں قائدی آزم کے سپارٹ کردار کی فتح یعنی پاکستان میں سے دیکھتا ہوں تو سویتا ہوں کہ کاندھی جی اور قائدی آزم میں سے بڑا نیٹر قوم تھا وہ جو ہزار چتن کے باوجود اپنا اکھرن بھارت کا خواب پورا نہ کر سکا یا وہ جو ہزار اکھرن کے باوجود پاکستان بنانے میں کامیاب ہوگی خواتین عزارات آج قائد آدم کی ایک سو چھتیس سویں سالگرہ ہے سالگرہ پر رونا دھونا نہیں ہوتا خوشی کے نمے گائد آتے ہیں رونے دھونے کے لیے سارا سال پڑھا ہے ہماری قومی زندگی میں گزشتہ پینٹ پیسٹ پرس کے دوران بہت سے سانحات گزرے ہیں اور ان تمام سانحات کا تعلق مارشل ناؤ سے ہے پاکستان میں جس قدر تباہی مچی ہے اور جن گھنبیر مسائل میں ہم آج تک پلیے ہوئے ہیں یہ سب تالے آزمان جرنیلوں کی براہ راست یا برواسطہ مدافعت کا نتیجہ ہیں کیونکہ سیاست ان کا شعبہ نہیں ہے ہماری سیاست میں کرپشن اور ناہلی کے ذمہ داری یہی لوگ ہیں یہ سیاست کا سر آباز ہی میں کچھل پہ چلے آ رہے ہیں اور یوں سیاست کے قودے کی نشور ہمان نہیں ہو سکی تالے آزماؤں کو مقبول قیادت ایک آنکھ نہیں باتی چنانچہ یہ اس کے مقابلے میں ہر دور میں جالی قیادت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونہ بنی رہیں اکیس حالشوں کے نتیجے میں قائد عظم کا پاکستان اگر چیادہ رہ گیا لیکن اس میں آج بھی اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ تالے آزماؤں صرف چند سال کے لیے ہمیں معاف فرما دیں تو قوم کی گاڑی کو دوبارہ پڑھنی پر چڑھایا جا سکتا ہے ہم بطرین حالات سے گزرنے کے باوجود آج بھی آرمی اسلام کی اقلوتی ایٹمی طاقت ہیں ہمیشہ کی ایک عظیر معاشی طاقت بھی بن سکتے ہیں اگر ہمارے قرم فرما اپنے کام سے کام رہیں اور سیاست دامت کو اپنا کام کرنے دیں یہ فیصلہ کرنا ان کا کام نہیں ہے کہ کس کی حکومت بننی ہے اور کس کی حکومت نہیں بننی کسے کاندو پر اٹھانا ہے اور کسے کاندو سے گرانا ہے سیاست کے دھارے کو اپنے رخ پر چلنے کیا جائے جب اس کے آگے بند بندہ جاتا ہے یا مصنوعی طور پر اس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے سونامی جنم لیتے ہیں جو تباہی اور پربادی کی علامت ہیں آج قائد عظم کی سالگرہ ہے اور گزرے ہوئے تمام تر سالہوں اور گزرے ہوئے تمام تر سو گوار دنوں کے باوجود یہ خوشی کا دن ہے کہ قائد کی قوم بہت سی خواہتوں میں جردتار ہونے کے باوجود آج بھی مجموعی طور پر کشادہ دل اور جبرل ہے پاکستانی قوم نے کبھی ان قوتوں کو برسل اقتدار نہیں آنے دیا جن کا منشور ان کے روشن خیال قائد کی تعلیمات کے منافع ہو یہ روشن خیالی اسلام سے بے پناہ محبت کی تیر ہے بدقسمتی صرف اتنی ہے کہ ہمارے ادھارے تباہ کرنیے گئے بھارت کا سیاستدان ہمارے سیاستدانوں سے دس گناہ زیادہ کرپٹ ہے ان کے مالی اسکنڈلز ہم سے کہیں زیادہ ہیں لیکن ان کے ادھارے انٹیکٹ ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایک میلی سوپر فاور بگتا چلا جا رہا ہے جبکہ ہمارے ہاں کرپٹ اور ناہر لوگوں کے اقتدار ملانے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ہم دنیا سے بہت پیشے رہ گئے کہاں مایوسی گناہ ہے ہمیں پاکستان کو قائد آدم کے خوابوں کا گہوارہ بنانا ہے یہ ملک برے صغیر کے مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں موجود جایا ہے جس کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے اور ہم یہ خون رائے گاہ نہیں جانے گئے تماشا دکھا ان دنوں قواتین و حضرات ان دنوں ایک بار پھر پسے پردہ خفیہ ہاتھ کٹ خودیوں کا تماشا دکھانے میں مشہور ہوں مگر یہ آخری تماشا ہے کہ ناظرین اس گھسے پٹے تماشے سے اختار چکے ہیں میں نے بہت عرصہ قبل ایک پنجابی فلم دیکھی تھی جس میں دو کردار تھے ایک عورت اور ایک مرد عورت جس مرد سے شادی کرتی تھی وہ مرد شادی کے اگلے روز فوت ہو جاتا تھا اور مرد جس عورت سے شادی کرتا وہ عورت اگلی صبح انتخال کر جاتی گاؤں والے اس صورت حال سے پریشان تھے جنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی ہے سو فیصلے پر عمل ہوا اور ان کی شادی کر دی گئے اگلی صبح لوگ ان دو میں سے کسی ایک کی موت کا منتظر تھے پھر موت کی منتظر تھے کہ کرم اشہادت کی صدا بلند ہوئی اور ایک جنازہ گریبے سے گذرتے دیکھا گیا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جس مولوی نے اس جوڑے کا نکاح پڑھایا تھا وہ خواف ہو گیا ہے سو اس دفعہ سکبرشمنٹ کے نکاح خان کو سوچ سمجھ کر اس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہے سوچ ساکتہ ساکتہ سوچ سوچ جمک اور شما سوچ پتہ پتہ